اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت زبردست ویڈیو جو کہ سبمرسیبل پمپ کے بارے میں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سبمرسیبل پمپ کیسے کام کرتا ہے اس کے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ پمپ کیوں اور کس ایریاز میں لگا جاتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس پہ کتنی لاغت آتی ہے کون سی وی ایف ڈی یا انورٹر لگاتے ہیں کتنے کلو وارٹ کے سولر پینل لگتے ہیں اگر یہ تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبمرسیبل پمپ کے بارے میں یہ تمام تفصیل بتانے والے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں ہم بونس کے طور پر آپ کو چینج سبمرسیبل ٹیوبیل کی ٹوٹل لگت کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو میں ہوں آپ کا دوست چاوید بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جے انرجی سبمرسیبل پمپ دراصل ٹربائن کی موڈیفائیڈ قسم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ٹربائن میں موٹر بور سے باہر زمین پر رکھی ایک شافٹ کے ساتھ شافٹ کے ذریعے پمپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور ٹربائن پمپ بور کے اندر پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جبکہ سبمرسیبل پمپ میں پمپ اور موٹر آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور موٹر بھی پمپ کے ساتھ بور میں اندر پانی میں ہی ڈوبی ہوئی ہوتی ہے جس سے لوڈ کم ہو جاتا ہے جس سے لوڈ کم ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی میکنیکل لاس نہیں ہوتا اس سے موٹر کی سائز کم ہو جاتی ہے اور سولر بھی کم لگایا جاتا ہے جب ہم سبمرسیبل پمپ لگانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے انچ پانی کی ڈیلیوری چاہیے پھر وارٹر لیول معلوم کرتے ہیں کہ ٹوٹل ہیڈ کتنا ہے جس پر ہم پمپ کے موڈل اور اس پر موٹر سائز کا فیصلہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم چینج سبمرسیبل پمپ کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ ہمارا ٹوٹل ہیڈ ساٹھ فٹ ہے جس کے لیے ہم نے اس پی پچھانے پمپ لگایا ہے پمپ میں ہم نے ایک ایمپیلر استعمال کیا ہے جو کہ ساٹھ فٹ کے لیے بہترین کام کرتا ہے یورپین برینڈ بائیس کلو وارٹ اے بی بی کمپنی کی وی ایو ڈی جسے عام طور پر انویٹر بھکا جاتا ہے استعمال کی گئی ہے جو کہ پیور ایمپی پی ٹی ہے جنکو کمپنی اے گریٹ ٹیر ون سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں مووابل اسٹرکچر استعمال کیا ہے کوالیٹی کا مکمل خیال رکھا گیا ہے اب سبمرسپل پمپ اسٹالیشن وقت کیبل لگاتے وقت تھوڑا احتیاط کیا جاتا ہے کیبل کو کمپاؤنڈ لگا کر مکمل انسولیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ تار پمپ کے ساتھ نیچے بور میں پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے دوسرا اگر ڈیلیوری پائپ اسٹیل کے ہیں تو اس پر پھر پمپ بور میں اتارنے کے لیے ٹرائپارڈ یعنی جسے عام طور پر چین کو بھی کہا جاتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسٹیل کا پائپ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں ہیڈ کم ہوتا ہے مگر کوہستانی لائکوں جہاں ہیڈ 200 فٹ سے زیادہ بھی ہوتا ہے وہاں پلاسٹک کے پائپ استعمال کیے جاتے ہیں مگر وہاں اسٹیل کیبل یا کسی مضبوط رسی کے ساتھ پمپ کو باندھا جاتا ہے تاکہ وزن کی وجہ سے پائپ سے نکلنا جائے اور بور میں نہ چلا جائے گہرائی میں سبمرسیبل پمپ اتارتے ہوئے پلاسٹک پائپ کو اچھی طرح فکس کرنا بہت ضروری ہے سبمرسیبل پمپ کے بہت سارے فوائد ہیں یہ گہرائی میں پانے نکالنے کے لئے بہت موضوع ہے ٹربائن کے مقابلے میں اس پہ موٹر سائز کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سولر کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے جس سے کاسٹ میں بہت فرقاتا ہے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہیں پہ اس کے کچھ مسائل بھی ہیں کیونکہ اگر پمپ یا موٹر میں کوئی فالٹ آ جائے تو پمپ کو بور سے نکالنے کے لئے بہت سارے محنت کرنی پڑتی ہے آخر میں آپ سے کہا تھا کہ چینج سبمرسیبل پمپ کی کاسٹ بتائیں گے تو دوستو سکرین پر تمام تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے حتمی نہیں پھر بھی اندازن آپ کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ تمام دوستو کا بہت شکریہ